چاچا پی ٹی آئی موجود ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ سٹرگل کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سائیکل سے ان کا بیسیکلی تعلق ہے لودھرہ سے وہ وہاں سے سائیکل پہ انہوں نے سفر شروع کیا اور پھر بنی گالا پہنچے پھر وہاں سے زمان پارک آئے ہیں چاچا جی سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام اچھا چاچا جی آپ نے یہ آپ کے ذہن میں کیسے آئیڈیا آیا کہ میں نے سائیکل پہ سفر کرنا ہے اور اتنا زیادہ سفر لودھرہ سے آپ بنی گالا پہنچے سائیکل پہ کن مشکلات کا سامنا کرنا بڑا میں نائنٹی نائنٹی فور سے میں نے میٹرک کی اور نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے بعد میں انگر دیوانا تھا اس وقت میں نے بھٹو تھنک ٹینک بنائی ہوئی تھی میں اور میرا چھوٹا بھائی ہمارا سفر وہاں سے شروع ہوا اور بھٹو تھنک ٹینک زرداری کے آنے سے بھٹو تھنک ٹینک جو ہے میری ختم ہوئی اور خان کی حق کی آواز کے اوپر میں نے خان کا ساتھ دیا اور ان کے جلسے پر میں یہ دیسی لباس خسا چادر چولا پٹکا سپیشل کہ ایک یہ کہتے ہیں برگر پارٹی ہے تو میں اس کو اپنے سٹائل سے ایک دیسی تڑکہ لگاتا تھا اور ہر جلسے میں میں مشہور تھا پروخ حبیب سے لے کر حلیم عدل شیخ سے لے کر اور یہاں پر خیال پورٹ سے لے کر کے پی کے تک ہر جلسے میں حتیٰ کہ آزاد کشمیر جلسے تک میرا تعلق وہاں سے ہے جہاں سے جاگی ترین بے وہاں تھا تو میری محبت بھی تھی ان سے بہت پھر میں بنیگالہ پر خان صاحب سے مل کے اس کے بعد دوسری بار میں سائیکل پر کشمیر گیا تو کشمیر جب مودی کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب میں نے اکیس دن کا سفر کرتے ہوئے مری کے پہاڑ پیدل چڑھتے ہوئے جیسے کٹھا پہاڑ پیدل چڑھا تھا سائیکل میرا دوست تھا میں اور وہ اکٹھے تھے تو میرا ساتھی بھی ہے جب میں مری سے نیچے اترا تو دو دن لگ گیا اور دو گھنٹے میں اتر کے میں چکوٹھی بارڈر تک گیا اور وہاں پاک فوج کے حوصلے بلند کیے اور مودی کو میں نے پتلے میں پیچھے باندھا ہوا تھا اور میں اس کو اپنے گاؤں سے دربار حضرت محبوب سبحانی سجادہ نشین مغدوم سید افتخار سنگلانی اور ان کے بیٹے مغدوم سید عمر حسنگلانی مجھے پہلے سیکل لے کروانا کیا یہ دوسرا چکر تھا وہی میرا سیکل تھا تو پھر میں اس کو لے کے گیا تھا چکوٹھی بارڈر تک اور وہاں پر برگیٹی آراتیو صاحب نے میرے لودران کے اور ملتان کے سریکی و سیب کے جوان تھے جنہوں نے مجھے مودی کو چیتا کو جلانے کے بعد وہاں تک تو جوتے مارچے مارچے میں چکوٹھی بارڈر تک لے گیا تھا تو انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ برگیٹی آراتیو صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کے اس محبت پر یہ دعائیں اور خوشی ہوگا تو مجھے انہوں نے اوپر بلایا وہاں پر میں گیا تو انہوں نے مجھے میں جب اوپر گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کے مجھے سلوٹ مارا میں نے بھی کھڑے ہو کے سلوٹ مارا تو انہوں نے مجھے ریسپیکٹ اتنی دی کہ انہوں نے کہا چاچا یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا تو وہ صرف شو بازی کے لیے میری زندگی آٹھ سال ہو گیا مجھے یہاں پر تو میری زندگی میں تم پہلے وہ آدمی ہو جو سائیکل پر اتنا سفر کر کے اکیس دن کا سفر کر کے اتنی شدید دھوپ میں تم یہاں پر آئے ہو چالیس ڈگری سینٹی گریٹ پر آئے ہو تمہارا یہاں سے پسینہ بہتا ہے تمہاری جوتی پسینے سے بہتا اور خان صاحب کو ہائی رسک تھا تو پھر میرے گھر میں میرے اوپر روٹی حرام کی میں وہاں سے نکلا میں سفر کرتا ہوا پھر آٹھ دن کا آٹھ دن کا داتا صاحب سے ہوتا ہوا وہاں سے پھر میں گیا بنی گالا وہاں پر میں سات مینے رہا چار مینے رہا میں پھر گھر گیا واپس آیا یہ میرا دوست ساجد سینٹ سات مینے مسکل رہا پھر ہم لوگ یہاں سے شفٹ آئے بنی گالا ادھر زمان پارک میں جب خان صاحب نے زمان پارک میں ہے تو ہم یہ دو دیوانے پھر کٹھے آئے اچھا لودھرہ سے بنی گالا تک کتنے دن لگے آپ کو سائیکل پر مجھے سات دن لگے تھے اور جب چودہ آگست کا دن تھا میں خان صاحب کو ملنے کے لیے جب پہنچا تو کمال کا عشق تھا میرا کہ خان صاحب چودہ آگست کو سفیر مل رہے تھے ملکے وزیراعظام انہوں سے ہو چکے تھے اور میں جب گیا تو میرے کپڑوں میں پسینے کی سمیل تھی میں جب وہاں گیٹ پہ پہنچا تو مجھے خان صاحب نے اوپر بلالیا اور میں تھوڑا کنفیوز تھا میں پیچھے ہٹ کے کہ میں ہاتھ ملاؤں مجھے پسینہ ہے لیکن خان صاحب نے مجھے ہاتھ پکڑ کے جپی ڈالی اور مجھے ایسے گلے ملایا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی میں کبھی آپ نے اثر ہی دیتا ہوگا یہ جو آپ کی تصویر ہے خان صاحب سے آپ گلے ملنے ہیں یہ بنی گالا خان صاحب کے گھر کی ہے خان صاحب کا گھر ایک پردہ دار گھر ہے اور خان صاحب کے گھر کی ایک پریویسی ہے جس طرح ہر ایک اچھے گھر کی پریویسی ہوتی ہے تو ہمارے خان کی ایک پریویسی ہے انہوں نے اپنا ایک آفیس کنٹیکٹ بنایا ہوا ہے وہاں صرف مرائل تائے کرتے ہوئے وہاں پر سب آئے تو بابا روان نے میرا ماتھا چوما اور غلفی بخاری نے بھی مجھے دو کیا جتنے بھی شخصیات آئیں تو جب میں وہاں پر پہنچا ہوا تھا تو پھر میں نے نعرہ مارا نعرہ 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 عمران اور خان صاحب نے مجھے جپی ڈالی تو میں نے بھی جپی ڈالی کیا جذبات تو ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز میں ایک چھوٹا سا بندہ میں ایک مسکین سا بندہ میں عاشق اور میں ایسے سے ملنگ کہلے مجھے سچ کا ملنگ کہلے تو میں جب خان صاحب سے مل رہا تھا تو مجھے کمال کی کیفیت تھی میری کہ وہ شخص کوئی فرق نہیں کر رہا تھا وہ ختم نبوت کا اور اسلام کا اور اسلام اور اس نے علماء کو درس دیا ہے علماء کرام نے بھی اس سے استفادہ اٹھایا ہے اس کی لگن سے اس کی تھنک سے دنیا میں جا کے اس نے اپنے وہ گوڈ ٹھنکر ہے ہماری طرح انسان ہے لیکن وہ گوڈ ٹھنکر ہے وہ ایک کامیاب شخص ہے وہ اس نے کہا نہ کہ مجھے یقین کر لیتا ہوں میں اس کی یہی بڑی سی وہ ہر بندے پہ وہ ٹرس کر لیتا ہے پہلے میں سن رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ موسین نقفی میری سائیکل واپس کرو وہ آپ کی سائیکل کہا ہے جس پر آپ سفر کرتے ہیں جب میں وہاں سے پھر میں لاہور آیا داتا صاحب میں نے حاضری تھی اور میں یہاں پر آیا تو پہلے دن پولیس کی اس دن جو ہے نا میں بہت سے آیا تو پولیس کی شیلنگ ہوئی اور سارے ہمارے سامان یہ تنبو ہمارے جل گئے اور وہ سائیکل میں نے کھڑی کی اور سائیکل جیسے ہی کھڑی کی اوپر سے ہی ہوا سارے سامان ہمارے بیگ اور جو گاڑی انہوں نے ٹرالیاں رکھی ہوئی تھی نا تو انہوں نے کمال کیا کہ ہماری چیز وہ انہوں نے کہا کہ ایسے صفائی کر دو نا ان کی کہ یہ نظر بھی نہ آئے اور خان صاحب نے بھی دوسری بار جو اٹیک کیا تو میری سائیکل لے گیا آئی جی محسن نکمی نے کہا یہ تین مہینے کا نگران ہے اس کا یہاں سے واسطہ ہی نہیں ہے اس کا خام ہے تین مہینے جیسے آپ یہاں پہ مہتے ہیں میں کہوں کہ یار یہ تین منٹ کے لیے میری میری جو ہے نا یہ تصویر کا خیال رکھنا تو تین منٹ کے لیے تین مہینے کے لیے آئے ہو تم صرف آکر نگران سیٹ اپ کو بہار رکھنے کے لیے جو سوٹے موٹے فیصلتے کرنے تم کوئی سیاسی تم ان تیرہ فال کیوں کہ بغل بچے بن گئے محسن نکمی صاحب میں اُس شریف سے نکلتا ہوں وہاں پر بخاری خاندان جتنے بھی رہتے ہیں نا شیر شاہ سید جلال اور وہاں پر مقدوم الملک رہتے ہیں اور مولا علیہ کی جس سید نے بھی شجرہ لینا ہو اس وہاں سے لیتا ہے وہاں پر سارا شجرہ وہی دنیا میں ہند سے ہند میں رہتے ہیں تم سید نہیں ہو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے تم میری سائیکل واپس کر دو تاکہ میں میں آئی جی پجاب بھی اس دن خودہ خودہ کے کہہ رہا تھا اور گیر توڑ گیا دہشت گرد ہم لوگ دہشت گرد ہیں مجھے پتا ہے جو سچ کہنے والے کو مار دیا جاتا ہے راجہ رنٹل کیس میں بندے کو کوارٹر کے اندر فاسی ہوئی تھی تفشیشی افسر کو آیا آن علی اجاز چودری اجاز شہید ایسپیکٹر جس نے آیا آن علی کو پکڑا تھا اس کو گولہ مار دی گئی تین دن پہلے تو یہ لوگ یہ مار دیتے ہیں انہوں نے صرف مارنا ہی سیکھا ہے انہوں نے ڈنڈا چلانا ہی سیکھا ہے کہ جس کی لاتھی ہو اس کی بحث جو جو اور خان ہماری زد ہے انشاءاللہ خان صاحب اہلِ گلشن میں جو ہے نا اس چمن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اہلِ چمن یہ چمن ہمارا بھی ہے یہ چمن تمہارا نہیں آخر میں جہانگیترین صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو مشکل وقت میں خان صاحب کو چھوڑ کے انہوں نے الہدیت پیار کرنی جہانگیترین میں سمجھتا ہوں کہ میں نے لودھرہ پیچھے لکھا ہوا تھا میرے اور میں نے جیکٹی اپنے پیش پہ لکھا حالانکہ آج تک جہانگیترین صاحب کو میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ میں کبھی آج تک جہانگیترین صاحب پہ ایک ایک سوئی تک کروادار نہیں ہوں میں کبھی بلنے ہی نہیں گیا ایک سے دو ملاقاتیں ہوئی ہیں میری میرے جلے کہا ہے میں نے ہے میں نے اس کو سپورٹ کیا ہے نظریاتی طور پر اس نے مجھے ریسپیکٹ دی ہے اس نے کہا ہے میری ٹیم کا حصہ بنو میں نے کہا آپ کی ٹیم پہنچتی ہے پانچ بجے اور میں آتا ہوں ترین صاحب ایک دن پہلے ریلی پہ میری اور آپ کی ٹیم کا میچ نہیں بنتا کیونکہ میں آپ سے بھی پہلے آ رہا ہوں آپ ماشاءاللہ بعد میں آئے تو جانگی ترین صاحب اور ان لوگوں کے جو ضمیر جاگے تھے مہنگائی کے اوپر اور خان صاحب کو مہنگائی کے اوپر یہ لوگ ہیں بلیم کرنے والے یہ پریشر کر دیتے ہیں بندے کو یہ گیم ہے ان کی خان صاحب نے کہا تلاشی دو سارے لوگ کٹیوں گے پگڑیاں اچھال رہے ہیں پگڑیاں اچھال رہے ہیں ایک ایسا سٹینڈ بنا دیا مافیا نے خان صاحب کتنے بیسے لکھ لے وہ بینکوں سے نوٹ نکلے وہ پوچھوں سے نوٹ نکلے وہ لانچوں سے نوٹ نکلے ان لوگوں نے تلاشی دو کا افصان ختم کرا دیا پگڑیاں اچھال رہے ہیں پھر دکھ خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر حضرات جتنے بھی ہیں وہ اپنے میڈیکل میں آئے اندر آ کے پریویٹ چیزوں کو چھوڑے حاضریاں لگائے تو کتنے کتنے لوگ یہ سیاسی لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہر بات میں خان صاحب کا راستہ رہ گئے خان صاحب نے پچاس لاکھ گھر کہے تھے تو جب اس نے بینکوں کو کہا کہ تم دوسروں کو کرزہ دیتے ہو تو ان کو غریبوں کو بھی دو اس کے اوپر پھر دھائی سانس تھے تو یہ سارے ناکام کرنے کے پیچھے ہے خان صاحب کو تو میری نظر میں جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں جلل شاہ کی طرح ہمیں بھی مار دیں گے مار دو کتنے کتنے کو مار ہوگے یہاں پر ہر گھر سے عمران نکلے گا تم کتنے کتنے کو مار ہوگے ہم پھر بھی میں محسن نکمی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار میرا سیکل دے دے سید بادشاہ خان افسوس کا مقام ہے تم نے ہمارے ہمارے خان کے گھر کا گیٹ توڑا تو مندر آئے تو مندر آ کے باپ پردہ لوگوں میں تم گھسے تمہاری پولیس گھسی دہشت گھر دے لائے شرم آنے چاہیے ایک سابق پرائی منسٹر کو پھر بھی میں پھر بھی میں پھر بھی میں